سب اسواس پرستاؤں کا ویروت کرتے ہوئے کہ میری میری میرے ہمت کو سرا ہو میرے ہمت کو سرا ہو میرے ہمراہی بنو میں نے ایک سمبہ جلائی ہے ہواوں کے خلاف اس حقیقت کو سنجھو یہی میں کہنا چاہتا ہوں اور آتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے تیلگو دیشم کے تیلگو دیشم تیلگو دیشم تیلگو دیشم پارٹی نے آندھا پردیش کو لے کر چھنسہ دیفت کیے انہیں بہت سارے ایسوز ہمارے سمبانی سرس نے اٹھائے ہیں اور سمجھ سمجھ پر اس کے پہلے بھی شنڈرباو نائیدو جی یہ حملوں کے مطر ہیں آج بھی مطر ہیں پارٹی الگ ہو سکتی آج بھی شنڈرباو نائیدو کے ساتھ ہمارے مطردہ کے ہی رسطے ہیں اور رہیں گے وہ رسطے کبھی ٹوٹنے والے نہیں لیکن اے پی آندھا پردیش ری آرگنائزیسن ایک ٹوٹھاؤجن فورٹین کا جہاں تک سوال ہے کافی حد تک کسے ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے کچھ چیزیں سیس رہ گئی ہیں چونکہ دو راجوں کے بیواد کا یہ پرسنکھا جب تک اس میں سہمت ہی نہیں بنتی ہے تب تک اسے حل نہیں کیا جا سکتا اس لئے پڑا ہوا ہے اور ادھاک سمجھ ریا آندھا پردیش آندھا پردیش کو سنو لیچن تو لیچن تو ایم آندھا پردیش کا جب بٹوارا ہوا ہے جیکشن ہو جائے تو ہمیں انہیں ایڈیسنل پولیس پولیس لیچن تو ایم ہی ایس نوٹ کم پیٹی ایڈیر بٹالین کی بھی منجوری تھی جو چار آئی ایر بٹالین تیلنگانہ کو اس سمجھ منجوری دی تھی لیکن اس سمجھ پہ تیلنگانہ کو آج دیا تھا اسٹیٹ کا ایڈر اور آئی ایس افسرس کا آئی ایس افسرس کا بھی میں بات کر رہا ہوں تو پوری بات سن لیے بیٹھ جائیے اس کے بعد آپ کو یعنی آپ ایگری نہ کریں تو اس کے بعد واقعوت کریے گا ویروت کریے گا نارے لگائیے گا لوگ تنتر میں سب چلتا ہے فیفٹین ہنڈر کروڑ پی آندھا پردیش کی نئی راجحانی عمرہوتی کی وکاس کے لئے ہم لوگوں نے دیئے ہیں جس پر کیمانی سرس نے آپتی کی ہے کہ یہ بہت کم ہے جبکہ گنطور اور بیجابارہ کے لئے ایک ہزار کروڑ پی الگ سے دیئے گئے ہیں پولاورم ایرگیشن پروجیکٹ کے لئے کے اندر سرکار نے سیبن تھاؤجن ون ہنڈے فیفٹی ایٹ کروڑ میں سے سیس تھاؤجن سیون ہنڈے سکٹی فور کروڑ روپے ریلیج کر دیئے اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ ریویجن پر بھی اس سمیے ہمارے ہاں بیچار چل رہا ہے جلدی ہی اس سمبند میں فائنل دیسیجن کیا جائے گا بیک ورڈ ایریا ڈبلپمنٹ کے لئے ون تھاؤجن فیفٹی کروڑ روپے ہماری سرکار کے دوارہ الگ سے دیئے گئے اور جروعت ہوگی تو اور کریں گے چونکہ دیویجن کے سمیے ریسورس گیب بنا اس کو سماکت کرنے کے لئے فور تھاؤجن ون ہنڈڈ سیونٹین کروڑ میں سے سری تھاؤجن نائن ہنڈڈ سیونٹین نائن کروڑ روپے ریلیج کیے گئے آندھ پریس آندھ پریس پر ہم کتنا دھیان رکھا ہے ہماری سرکار نے اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ تی ڈی پی فورت فائننس کمیسن نے فورت فائننس کمیسن نے 2015-20 تک 14-14 فائننس کمیسن 2015-20 2015 سے لے کر 22,113 کروڑ روپے ریونیو ڈیپسٹ گرانڈ کے روپ میں آندھ پریس کو ریکمنڈ کیے تھے ہم نے 2015 اور 80 کے بھی 15,969 کروڑ پے کی دھنراتی ریلیز کر دی ہے یہ بھی کیا ہے اور آندھ پریس کو الگ سے ایک سنٹرل انیورسٹی ٹرائیبل انیورسٹی انڈین انسٹیوٹ پیٹرولیم انرڈی امراؤتی کے لیے ہنڈڈ کلومیٹر رنگ روڑ ایمز اگریکلچر انیورسٹی کے لیے الگ سے 135 کروڑ پے یہ ریلیز کر دی ہے اتنا ہی نہیں وائیجر شمنائی انڈسٹیل کاریڈور کو بھی منجوری دی گئی ہے یہ سب آندھ پریس کو اسپیسل اسسٹنٹ کے اسسٹنٹ کے تحت دیا گیا ہے دیکشن ہو دیا جبکہ ٹی ڈی پی کی برابر اسپیسل اسٹیٹس اس سوال کو لے کر برابر اپنا اگرہ بنائی ہوئی ہے کہ اس میں اسپیسل کٹیگری اسٹیٹس دیا جانا شاہی ہے یا سی اپ جسے کہتے ہیں انسارٹ فار لیکن اس میں کچھ مجبوریاں فورٹین فائننس کمیسن کی چرچہ انہوں نے سوہم ہی کی ہے لیکن جتنا بھی تیلنگانہ کے یہ آندھ پریس کے ڈیبلپمنٹ کے لیے جس بھی پرکار کی اسسٹنٹ کی ضرورت ہوگی ہم لوگ اسسٹنٹ دیں فورٹین فائننس کمیسن کے انترگت راجیوں کو فارٹی ٹو پرسنٹ کی جگہ فارٹی ٹو پرسنٹ کی یہ دیا جا رہا ہے شیئر ان کا بڑھا دیا گیا فارٹی ٹو اور ٹو تھاؤزن ٹھفٹین ٹوئنٹی تک آندھ پردیس کو کے اندر سرکار سے ٹو لیک سکس تھاؤزن نائن ہنڈڈ ٹین کرو روپیے کی دھنراتی پرابت ہوگی یعنی ایتنا ہی اتک نہیں ایلوکیسن ہونے کے باوجود میں ستمبر ٹو تھاؤزن سسٹین میں ایک سپیسل اسسٹن پیکج بھی دیا گیا اس کے پاس ایٹ تھاؤزن ون ہنڈڈ فارٹی کرو ایکسٹرنلی ایڈڈ پروجیکٹ کو ایپرو ایپروو کر کے دیا گیا ہے جبکی ٹوئنٹی فور تھاؤزن تھوٹی سیون کرو روپیے کا ایک پروجیکٹ اس سمیت پائیپلائن میں ہے اس پر پر بھی جلدی سے خیفہ ہو جائے ہو جائے اور آندھ پردیش کی سرکار کو چاہیے تھا آندھ پردیش سرکار کو لیکن یہ چاہیے تھا کہ ان پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی لاغو کریں مگر میں سمٹھا ہوں کی میں سمٹھا ہوں کی سپیسل اسٹیٹس کی بات کو اس کی بہت چرچہ سے آندھ پردیش تمہیں پورے دیش کی جمتہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کی فورٹین کمیشن نے اسپیسل اور جنرل کا کٹیگری سٹیٹس اسپیسل اسپیسل اسٹیٹس اور جنرل کٹیگری سٹیٹس جیسے کسی ڈسٹنگشن کا پرابدھان ایسا کوئی پرابیزم نہیں کیا کی کوئی جنرل کٹیگری اسٹیٹ ہوگا اسپیسل کٹیگری اسٹیٹ ہوگا ایسا کوئی پرابیزم نہیں کیا فورٹین فائننس کمیشن کا دیکھ ہو دیا یا ماننا کہ جو ریسورس گیپ راجیوں میں ہوگا تو اسے ٹیکس ڈیولیوشن کے طرح بھرا جائے گا یعنی تب بھی گیپ دو جون دو 2014 سے 31 مار 2015 تک ایک اسپیسل گراند کے پر 4117 کروڑ کی تھنگرات پنیور کی گئی اور اس میں سے 3900 کی راسی کروڑ کی راسی جو ہے پی جا چکی ہے اور انت میں اتنا ہی کہنا میں چاہوں گا کہ آندھا پردیس اس دیس کا ہی ایک حصہ ہے ڈیویزن کے بعد میں جانتا ہوں جمراجیوں کو سفر کرنا ہوتا ہے لیکن سینٹرل گورنمنٹ بھی اپنی ذمہ کو سمجھتی ہے تو آندھا پردیس کے اس سٹیٹ کے ڈبلپمنٹ کے لیے جتنا بھی بیقسمم اسسسٹنس کے ضرورت ہوگی جو بھی سینٹرل گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ ہم دل کھول کر آندھا پردیس کے لیے کرنے تو ہم تیار رہیں گے یہ یہ آپ کو پورا بیشواس بلاتے ہوئے دیکش موڈیا اور اس ابیشواس پرستاؤں کا ضرورت کرتے ہوئے اپنی باپ سمجھتی سیکریٹری جنرل رامان رامان نایڈو سپیک تیمیو کل سیکریٹر